نحمد و نصلي على رسوله الكریم و معباد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد امان الجود والکرم وعلا علی وآلہ وسلم صلی اللہ وآلہ وسلم علی کے یا رسول اللہ قعبہ کے بدر دجا تم پہ کرونو درود طیبہ کے شمشد دہا تم پہ کرونو درود شافع روح جزا تم پہ کرونو درود دعفع جملہ بلا تم پہ کرونو درود مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بض میں حلائت پہ لاکھوں سلام شہریار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام اللہ رب العدج اللہ مزدوح القریم کا ہزار ہزار شکر وعسان ہے کہ اس نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ اپنے آقا پر قصرہ سے درود و سلام پڑھا کرتے ہیں میں نے آیت درود تلاوت کرنے کے سعادت حاصل کی ہمارا آپ کا رب فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو صلو علیہ وسلمو تسلیم آئیں اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو میرے نبی پر درود بھیجو اور خلی درود نہ بھیجو ان پر سلام بھی بھیجو کیسے بھیجو تسلیمہ جیسے درود و سلام بھیجنے کا حق ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کا حکم صرف صاحب ایمان کو دیا ہے جو مومین ہیں مسلمان ہیں وہی اس کے پیرے محبوب کے دربار میں حدیت درود و سلام بھیجیں جو بے ایمان ہیں وہابی ہیں دوبندی ہیں تبلیغی ہیں کیا کسی اور دوسرے بدعقیدہ فرقے سے ان کا تعلق ہے تو انہیں کے اوپر تو ابھی پہلے ایمان لانا ضروری ہے توبہ کرنا ضروری ہے توبہ کر کے جب ایمان لائے تب انہیں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے چکے ہو اللہ فرماتا ہے صلو میرے نبی پر درود دے جو حضرت شیخ محقق شاہ عبداللق محدد دلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے مسلمان کیا کبھی تو نے اس نقطے پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے درود و سلام پڑھنے کا حکم بعد میں دیا پہلے فرمائے میں بھی درود بھیجتا ہوں میرے معصوم فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اس کے بعد فرمایا ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے درود بھیجنے کا ذکر فرمایا اپنے فرشتوں کے درود پڑھنے کا تذکرہ کیا بعد میں ایمان والوں سے کہا کہ تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو حضرت شیخ فرماتے ہیں ایسا اس لئے فرمایا کہ جب بندہ سنے گا کہ میرا پروردگار خالق و مالک ہو کر اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہے تو بندے کے دل میں ذوق پیدا ہوگا شوق پیدا ہوگا محبت پیدا ہوگی کہ جس نبی پر ان کا پیدا کرنے والا رب درود بھیجے اللہ کے معصوم فرشتے درود بھیجے غلام اور امتی ہو کر اس نبی پر ہم کیوں نہ درود و سلام بھیجیں اور پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان جب تو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجے تو تیری قیفیت یہ ہو کہ گویا تم اپنے ماتھے کے نگاہوں سے اپنے آخہ و مولا کو دیکھ رہے ہو اگر اس مندل پر تمہاری پہنچ نہیں ہے کہ درود و سلام پڑھتے ہوئی اپنے آخہ کا دیدار کر سکو تو کم سے کم کم سے کم اتنا تو دل میں یقین رکھنا کہ جس آقہ و مولا کے دربار میں ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں وہ آقہ ہمیں اپنی نگاہ مبارک سے دیکھ رہے ہیں اور جب یہ یقین ہوگا کہ آقہ خود اپنی نگاہ مبارک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو بندے کے دل میں ذوق پیدا ہوگا شوق پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی اور وہ اپنے آقہ و مولا پر جی لگا کے درود بھیجے گا اور اگر محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے سلام بھیجا جائے تو اللہ کے رسول فرماتا ہے میں خود اپنے کانوں سے اسے سنتا ہوں اور خالی سنتا نہیں ہوں بلکہ اہل محبت کے درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہوں حضور سیدی سکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی تحقیق کے مطابق 20 اپریل میرے آقہ و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی تاریخ ہے کل اپریل کی 20 تاریخ ہے یوں تو مسلمان کو ہمیشہ چاہیے صبح و شام رات و دن اپنے آقہ پر درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرتا رہے لیکن جب آقہ کی ولادت کی تاریخ آئے تو درود و سلام پڑھنے میں کسرت کرنا چاہیے اس لئے کل کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کسرت سے ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کے وجہ سے ایک ہیجانی قیفیت سے دو چار ہے سب لوگ خوف میں مبتلا ہیں مسجدوں کے دروازے عام طور پر بند ہی رہتے ہیں محدود لوگوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ملتی ہے گھروں میں خانقاہوں میں مدرسوں میں اور قلیل جماعت کے ساتھ مسجدوں میں عبادتیں ہٹی جا رہی ہیں اس لئے اگر اگر استعمائی طور پر درود و سلام پڑھنے کا کل وقت نہ ملے تو گھر میں ہی بیٹھ کر قصر سے درود و سلام پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنے نبی کے آل کی محبت سکھاؤ علم قرآن سے مضیین کرو جب آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے نبی پر درود و سلام پر بھیجیں گے تو بچوں کے دل میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ جس آقا پر میری ماں میرے باپ میرے بھائی میرے گھر والے درود بھیج رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں کیوں نہ ہم اس آقا و مولا پر درود و سلام بھیجیں مگر اتنا ضرور دہن میں رہے کہ یہ درود و سلام پڑھنا اسی وقت کارامد ہوگا جب اللہ کے پیارے رسول سے سچی محبت ہوگی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سچا عشق ہوگا اگر خدا نخواستہ وہابیوں سے دیوبندیوں سے تبلیغیوں سے میل ملاب کرتے ہیں صلح کلیت ہے اور ان سے دل میں نفرت نہیں ہے ان سے آدعوت نہیں ہے ان کے ساتھ یارانہ ہے دوستانہ ہے تو خالی بیر سپریل ہی نہیں آخری سانس تک درود و سلام پڑھتے ہیں ان کا نہ درود پڑھنا قبول ہوگا نہ سلام پڑھنا قبول ہوگا اللہ قرآن میں فرماتا انتہ بتا مالکم مانتم لا تشہرون جو میرے نبی کی بارگاہ میں بے عدوی اور گستاخی کریں گے ان کے سارے عامال اقالت کر دیے جائے گا انہیں پتا ہی نہیں چلے گا اس لیے درود و سلام پڑھنا اور پڑھوانا یہ بہت اچھا وظیفہ ہے اللہ توفیق دے میں نے سارے گدستہ بھی کچھ لوگوں سے یہ گدارش کی تھی کہ بیس اپریل کو خالی یوم درود نہ منایا جائے بلکہ یوم درود و سلام منایا جائے اس لیے کہ وہابی دوبندی تبلیغی جماعت والے بھی کہیں کہیں پھنس جاتے ہیں تو درود شریف تو پڑھ لیتے ہیں مگر سلام سے بہت انہیں نفرت ہوتی ہے وہ سلام سے بہت چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں صلو فرمایا وہیں وہ سلمو بھی فرمایا یعنی درود کا حکم دیا ساتھی ساتھ سلام کا بھی حکم دیا اس لیے جب جب یہ اپیل کی جائے کہ آپ بیس اپریل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے پاکیدہ موقع پر درود بھیجیں تو اس کے ساتھ سلام بھی شامل کر لیں اور یہ دن یوم درود و سلام کے نام پر منایا جائے اور ساتھی ساتھ اس کا خالی ایک دن ہی نہیں زندگی بھر خیال لہے کہ تولہ بے تبرہ نیست ممکن محبت اداوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جتنے اللہ و رسول کے دشمن ہیں وہابی ہیں دوبندی ہیں رابضی ہیں نیچری ہیں چکڑالوی ہیں ان سے دور رہا جائے ان سے نفرت کی جائے ان سے اداوت رکھی جائے ان سے کسی طریقے کا کوئی میل جون نہ رکھا جائے اسی میں بھلائی ہے اسی میں آفیت ہے حضور سیدی آلہ حضرت عدی اللہ تعالی عنہ کا کچھ لوگ نام لیتے ہیں اور آلہ حضرت کے ارشادات کو پسے پشتے ڈال لیتے ہیں آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں جسمن احمد پر شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے غیث سے چل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے مگر کچھ لوگ اس زوم میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں وہابیوں دیوبندیوں کا رد کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کچھ نقصان ہو جائے اور ہماری تنظیم کہیں ایسا نہ ہو کہ بین لگا دی جائے یاد رکھیے کہ وہ تانے والا ہے خدا کی قسم ضرور آنے والا ہے کل نفسی ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یاد کیجئے اس وقت کو کہ ایک آدمی ایک زمانے سے بیمار پڑا ہوا ہے بستر پڑ ہے چارپائی کے کنارے عشق کی باراست سجی ہے محبت کا ملہ لگا ہوا ہے سارے لوگ یہ کٹھا ہیں اس نے نہیں فعواز میں کہا فانی ما بھی دوری باپ بھی دورا بھائی بھی دورا بہن بھی دوری بیٹا بھی دورا بیٹی بھی دوری ایک گلاس پانی ماغا تھا مگر ایک دردن پانی کا گلاس آ گیا مگر دنیا سے سفر کرنے والا پیاسہ ہی چلا گیا چند قطرے پانی حلق سے نیچے نہ اتا سکا گھر میں کوہرام برپا ہو گیا سب رونے لے گئے سب غم سے چور ہو گئے مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد باپ پوچھ رہا ہے قبر کھودنے والا آیا کی نہیں آیا بیٹا پوچھ رہا ہے نہلانے کا انتظام ہوا کی نہیں ہوا بہن پوچھ رہی ہے انتظامات ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں وہی شخص جو بستر پر جب لیٹا تھا تو چار پائی کے کنالے لوگ بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے اب روح نکل جانے کے بعد تھوڑی دیر کیلئے بھی لوگ اس کو گھر میں رکھنے کو تیاد نہیں ہے نہلایا گیا اور جب جنازہ لے کر چلے تو بیوی جو جان چھڑکنے کے وعدے کر رہی تھی گھری میں رہ گئی ماں جس نے ہمیشہ پیار دیا تھا وہ بھی گھری میں رہ گئی بیٹی بہنیں تب گھری میں رہ گئیں مردے کو چار آدمیوں نے کندے پر اٹھایا جنازہ لے کر چل پڑے حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں نماز جنازہ آدھا کی گئی اور قبر کی کوٹھری میں مردے کو اتھار دیا گیا تختیں برابر کر دیئے گئے نہیں معلوم یہ شہر خموشہ کیسی بستی ہے زمین آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی مردے کو تنہا قبر میں لٹا دیا گیا تختیں برابر کر دیئے گئے سیکلوں من مٹی سینے پر لہد دی گئی عالم یہ ہے کہ وہ چہیتہ بیٹا جس کو بڑے ارمانوں کے ساتھ پالا تھا اس نے بھی سیکلوں من مٹی سینے پر لات دیا گھر واپس چلا گیا گل چرھائیں گے لہد پر جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پر دفنانے کے بعد مردہ تنہا قبر میں لٹا ہے سکار علیہ حضرت منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اکیلہ گھر ادھیری رات دم گھٹتا دل اکتاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ سہت آنے والی ہے دم گھٹ رہا ہوگا دل اکتا رہا ہوگا اکیلہ گھر ہوگا ادھیری رات ہوگی مردہ قبر میں لٹا ہوگا نکی رین آئیں گے خوف سے کلیجا کہاں پٹھے گا آگے دیکھے گا پیچھے دیکھے گا دائے دیکھے گا بھائیں دیکھے گا سوشے گا بھی چند لمحے پہلے جب آگ بند ہو رہی تھی چار پائی کے کنارے عشق کی بارات سجی تھی محبت کا میلہ لگا تھا وہ عشق کی بارات کہاں چلی گئی محبت کا میلہ کیوں اٹھ گیا وہ ماں کہاں چلی گئی باپ کہاں چلا گیا بھائی بہن کہاں چلے گئے دوست احباب کہاں چلے گئے جس مکان کو میں نے شاندار طریقے پر تعمیر کیا تھا اس مکان سے یہاں لاکر مجھے کیوں لٹا دیا گیا نکی رین کے چہرے کو دیکھا خوف سے کلے جا کھاپنے لگا ماں کو پکارا کوئی جواب نہ ملا باپ کو پکارا کوئی جواب نہ ملا بہن کو پکارا کوئی جواب نہ ملا بھائی کو پکارا کوئی جواب نہ ملا بیٹے کو پکارا کوئی جواب نہ ملا بیٹی کو پکارا کوئی جواب نہ ملا دوست احباب کو پکارا کوئی جواب نہ ملا سب کو پکار کے تھک گیا اور جب کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اچانک گمبدِ خضرہ کی طرف نظر اٹھی دیکھا کالی کالی ذرف والے آقا تشریف فرما ہے اشارہ کر رہے ہیں گھبراو مت گھبراو مت تمہارا بیٹا تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے تمہاری بیٹی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے تمہاری اماں تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے تمہاری بیوی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں عید اقربہ تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مگر جس نبی کا تم یومِ بلادت مناتے تھے جس نبی کے ذکر کی انجمن سجایا کرتے تھے جس نبی کے دربار میں حدیع درود و سلام بھیجا کرتے تھے جس نبی کے محبت میں تم نے دنیا کے سارے رشمنانِ خدا و رسول سے الہدگی اختیار کر لی تھی کسی بھی گستاق سے تم نے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا کسی کی قرم نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی وہ مدینہ کا تاجدار آج تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں موجود ہے سکارہ علیہ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تہش چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلت رسول اللہ کی رکھنا لہد میں جس نبی دو پڑھ کے سنانا نامِ محمد پڑھتی درودیں دوریں گی ہور ہیں لاشا جو لے گا نامِ محمد میرے پیر و مرشی شیر بیش سنت فرمایا کرتے تھے پیارے حبیب کو پکھار پیارے نبی کا نام لے نامِ مصطفیٰ محا بھائے رسول تھام لے اس لیے ساری دنیا کے مسلمانوں سے میری یہ گدارش ہے کہ آپ مسلحت پسندی چھوڑ دیئے نامِ ہاتھ دور اندیشی چھوڑ دیئے اس لیے کہ قبر کے تاریخ کوٹھری میں نہ تو کوئی وہابی تمہارے کام آئے گا نہ دیوبندی تمہارے کام آئے گا نہ کوئی جماعت والا تمہارے کام آئے گا نہ ہی دنیا کی اور کوئی گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والی جماعت تمہارے کام آئے گی جن کے لیے تم آج اپنے آقا و مولا کی محبت کا سبق فراموش کر کے دور اندیشی کا سبق لوگوں کو دیتے پھر رہے ہو اور لوگوں سے اپیل کرتے پھر رہے ہو کہ اگر ان کے خلاف کچھ بولے تو آج ان کی باری ہے کل ہماری باری آ جائے گی یاد رکھو کل میدانِ محشر میں قبر میں کام آنے والی ذات اگر ہے کوئی تو وہ محبوب خدا کی ذات ہے اس لئے اپنے آقا و مولا سے سچی محبت کرو اور ان کے جتنے بھی دشمن ہیں ان سے الگ ہو جاؤ مجھے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ دور اندیشی کے نام پر پوسٹر ڈالتے ہیں جو لوگ مسلحت کے نام پر لوگوں کو پیغام دیتے رہتے ہیں چودہ سو سال کے بعد پیدا ہوئے ورنہ اگر یہ چودہ سو سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو کربلا میں جا کر نوازے رسول جی کرگوشے بطول امام علی مقام کو بھی یہ رائع دیتے کہ حضور مسلحت اسی میں ہے دور اندیشی اسی میں ہے کہ اس وقت عزید کے بھیجے ہوئے سپاہی آپ کے جان کے دشمن ہیں اس لئے آپ ان سے میل جول کر لیجئے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے عزید کی بیعت کر لیجئے جوان بیٹے کی جوانی بچ جائے گی دودھ پیتا بچہ بچ جائے گا اور انہوں محمد جیسے بھانجے بچ جائیں گے اباسِ الہمدار جیسے بھائی بچ جائیں گے مگر قربان جاؤ نوازے رسول جی کرگوشے بطول سیدنا امام علی مقام پر کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں داڑھی نہیں دیکھی کلمہ نہیں دیکھا نماز نہیں دیکھی بلکہ حضرتِ علی اکبر سے فرمایا کہ بہتر کی جماعت الگ ہو رہی ہے بہتر کی جماعت الگ ہو رہی ہے بہتر کی جماعت الگ ہوگی ان کی اعذان کو اعذان نہیں سمجھا فرمایا تم ادھر اعذان دو عقامت کو ہو اور ہماری جماعت ادھر ہوگی حسینیوں کی جماعت ادھر ہو رہی یزیدیوں کی جماعت ادھر ہو رہی ہے ویا کربلا سے نوازے رسول لیں چودہ سو سال پہلے ہی اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دے دیا اے میرے نانا کی امتی ہے تم خالی داری مت دیکھو خالی کلمہ مت دیکھو خالی نماز مت دیکھو یہ دیکھو یہ وفادار ہیں کہ غدار ہیں اگر غدار ہیں تو ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے اس لئے میں آپ سے گدارش کروں گا کہ اپنے آخا کے عام ولادت کے خوشی میں آپ کلبی سپریل کو خوب محبت کے ساتھ زوق و شوق کے ساتھ ترد و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں مگر خدارہ تشمنانِ خدا و رسول وہابیوں دیوبندیوں تبلیغیوں سے اگر تمہیں کوئی رابطہ رہا ہے تو اس سے توبہ کر لیں اور ان سے بلکل دن کا توڑ کر حلق ہو جائیں حضور تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جوہ و بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو پدر مادر برادر مال و جانون پر فیدا کر دو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلح کے حال حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم